اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیلیٹ نینٹی ٹو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک لبائق پاکستان کے سربراہ علامہ سعید حسین رزوی کی رہائی کے بارے میں ناظرین تحریک لبائق پاکستان کے وکلا کی ٹیم کا کہنا تھا کہ یارہ اگست کو علامہ سعید حسین رزوی کے رہائی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہے کیونکہ اس سے پہلے تحریک لبائق پاکستان کے سربراہ علامہ سعید حسین رزوی کی رہائی کے متعلق عدالت اپنا حکم دے چکی ہے اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ علامہ سعید حسین رزوی کے اوپر اگر کوئی اور کیس نہیں تو علامہ سعید حسین رزوی کو رہا کر دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت علامہ سعید حسین رزوی صاحب کو اس لیے رہا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جیسے ہی علامہ سعید حسین رزوی باہر آئیں گے تو کروڑوں کی تداد میں لوگ سڑکوں پر ہوگی اور نموز سے رسالت کا کام جو ہے وہ اور بھی تیزی سے ہوگا اور حکومت کے لیے علامہ سعید حسین رزوی بہت ہی زیادہ خطرہ پیدا کر سکتے ہیں الیکشن میں بھی اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ علامہ سعید حسین رزوی کو کسی طرح جیل میں ہی رکھا جائے لیکن انشاءاللہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یارہ اگست کو علامہ سعید حسین رزوی کو رہا کر دیا جائے گا تو جی ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ